حکومت آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے اور سینٹ کا اجلاس بار بار جو ہے وہ ملتوی کیا جا رہا ہے آج کہا جا رہا تھا کہ سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ ایک بجے ہونا تھا لیکن اس کو ملتوی کر کے چار بجے کر دیا گیا اور اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ دوبارہ ملتوی کر کے شام سات بجے کر دیا گیا ہے اب اس پر حامید میر نے کہا ہے کہ ایک نئی آئینی عدالت کے قیام کے لیے چھٹی کے دن بار بار اجلاس کا وقت تبدیل ہو رہا ہے یہ سب کچھ ورکنگ ڈیس میں معمول کے مطابق ہوتا تو شکوک و شبہات بھی پیدا نہ ہوتے لیکن چھٹی کے دن ہونے والی اس بھاگ دوڑ نے سب کچھ کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیا ہے اب کچھ بولنے یا بتانے کی ضرورت نہیں رہی ہے یعنی کہ اب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکومت اس ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مزاق کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑی عدالت بنانے جا رہی ہے جو کہ حکومت کے انڈر ہے اب عمران خان نے بھی دوستو آج ڈیالا جیل سے بڑا بیان دے دیا ہے عمران خان کو بھی پتا چل چکا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہیں جس پر عمران خان نے واضح وارننگ جاری کر دی ہے عمران خان نے کہا کہ کابیس مافیا اور اس کے ہینڈلرز ملکی مفاد سے قطع نظر صرف اپنی بقا کی جنگ لڑے ہیں عدلیہ کی ازادی پر حملہ بھی اسی سلسلے کیے کڑی ہے ملک میں تمام اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے ایک سپریم کورٹ بچا ہے جو قوم کی آخری امید اور سہارا ہے قوم کی اس آخری امید کو آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک مرتبہ پھر من پسند شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پورے ادارے اور ملک نظام کو دعو پر لگایا جا رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابی فراد کی شفاف تحقیقات سے بچ نکلنے کے لیے نئی آئینی ترمیم کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے بیس سے کم سیٹیں جیتنے والی نون لیگ عدلیہ پر بلکل اسی طرز کا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے نائنٹی نائنٹی سیون میں ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا فرق صرف یہ ہے کہ اب کی بار حملہ عدلیہ کے اختیارات سلب کر کے کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ لیکن میں آج ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے عوامی منڈیٹ سے آری فارم سنتالیس کی حکومت نے اگر آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم جانتی ہے کہ عدلیہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے آئینی عدالت کا جو شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے اس پر میں یہ واضح کر دوں کہ پاکستان طریق انصاف ہر صورت ملک کی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم ملک بھر میں بھرپور احتجاج کی کال بھی دیں گے تو عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم کرتے ہیں تو پورا ملک سڑکوں پر نکل آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جانے اور عوام جانے